کہ میرے مسیحہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں کس قدر گھبرانے کی ضرورت ہے وہ جتنا بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے لیکن ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے عوام کی تقدیر یہی رکھ جائیے ایک منٹ ذاتی ایجنڈا گیا ادھر ادھر لیکن امریکی فوجی آ کر کے اور یہاں اسامہ بن لیادن کا آملیٹ بنا کے چلے گئے سر کچھ کنفیوزی آ رہا ہوں میں آسے پلی زرداری صاحب کا قصور نہیں تھا دیکھیں جی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نیٹو کانوائی بھی ہم نے نو مہین پابندی لگائی تھے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ شمسی اربیس اور شابازی اربیس بھی ہم نے سر وہ سلالہ حملے کے بعد لگی تھی اللہ کو مانے وہ تو جنرل کیان نہیں کیا تھا وہ پاک فوج نہیں کیا تھا نو فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئی تھی امریکہ کے سامنے کون بولے گا ماں سوائے فوج کے ایپٹ آباد آپریشن میں اسامہ بن لادن کو مار کے امریکی فوجی چلے گئے اس وقت کوئی الزام اپنے سر پہ نہیں لیتا اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ آسے پلی زرداری سے پوچھو سارا الزام آپ دروازہ نمبر پانچ کی طرف کر کے اور لیاپ اپنے موہ پہ لے لیتے امران خان صاحب جیسے بڑے پیسے لے واقعی کسی نہیں کیا کس میں یہ جورت ہے کہ وہ کشمیر انڈیا کے حوالے کر دی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پاکستان اسٹیل ملز ان سب کا ستیا نہیں سوا ستیا ناس ہوا ہے اسی سرکار کی ناک کے این نیچے کیسے سمجھنے والے بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں منی بجٹ نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں آٹا چینی دال چاول گوشت فلانا ڈھمکانا سب کچھ عوام کی پہنچ سے مہنگا ہو گیا ہے لیکن آپ واد چہدری کو سنیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے رگوں میں خون کھولنے لگتا ہے ہم ماد اذر کو دیکھیں تو آپ کی لیکن خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے باقاعدہ رنگ برنگی جھنڈیاں میں سمجھ رہا تھا شاید کسی ملک کی آدادی کا دن ہے پھر مجھے بتایا گیا کہ آج سال نو ہے ایسا کون سا تیر توپ تلوار چلا لیا ہے میرے سرکار نے کہ سال نو کا جشن منا رہے ہیں یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایشین ٹائگر بنانے والے ریاست مدینہ سے کہاں میچ کر پائیں گے میڈم یہ میچ کمبخت نہیں تو مروا دیا وہ ورلڈ کپ جو ہمارے گلے پڑ گیا بری طرح سے کیا کہیں گی عوامی قتل کی جانب ایک اور قدم اٹھایا ہے میرے سرکار نے اجتماعی قتال کروا کر کے ایک دفعہ ملک میں چھٹی کا اعلان نہ کر دے میڈم مجھے بڑی خوشی ہوئی نور العارفین کہ آپ نے بہت بیلنسٹ انٹرو دیا ہے آج آپ نے ان حکمرانوں کی بھی کلاس لیے جو ہم سے پہلے یہاں پہ حکمرانی کر کے گئے ہیں اور اچھا ایسا ہے کہ یہ میں ہر ہفتے کرتا ہوں میڈم لیکن چونکہ اس دفعہ آپ کو فیس سیونگ کا موقع مل گیا اس لیے آپ کی تعریف بجا ہے لیکن یہ کرتا میں ہر دفعہ ہوں میری دوستی نون لیگ اور پی ٹی آئی اور تحریک انصاف اور یہ فلانہ پیپلز پارٹی یہ وہ کسی سے نہیں ہے جی اب آپ اپنے بیان پہ دوبارہ ڈڑ جائیے نہیں مجھے بلکل احساس ہے کہ آپ کے دل میں اگر درد ہے تو وہ عوام کا ہے اور ہمارے بھی دل میں اگر درد ہے تو عوام کا ہی ہے اب یہ مجھے بتائیں کون سی ایسی حکومت ہے جو کہ جان بوچ کے پیٹرول کی قیمت بڑھائے گی جب تک کہ بہت شدیل آپ نے سوال کیے میں نے جواب دے دیا تحریک انصاف کی پیچھلی مرتبہ اوگرہ نے کہا ساڑے دس روپے پیٹرولیم کی قیمتیں کم کرو سرکار نے صاف جھانسا دیا پانچ روپے کم کر کے اور حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی لیکن جب بڑھانا ہوتا ہے تو فوراں انٹرنیشنل کمیونٹی کی کندے پر رکھے اور توپ چلا دیتے ہیں جی میڈم نورو لارفین کیونکہ ہمارا جو سسٹم ٹیکس کا چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایٹی فائی پسنٹ جو ہے وہ انڈریکٹ ٹیکسز پہ مشتمل ہے اگر یہ لیوی اور جو انڈریکٹ ٹیکس جو کہ ہر ایک کو امیر غریب کو برابر کا دینا پڑتا ہے انفورچنٹلی اگر اس کو آپ بالکل ختم کر دیں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ چلی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ جو آپ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ ملک اس وقت چل رہا ہے بلکل الحمدللہ رائیڈ میڈم اسی انکشاف کے ساتھ تھوڑا سا توقف کی استعداد ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں ابھی ابھی ان کو چلاتے ہیں میڈم آپ مجھے نہ چلائیے تھوڑا سا ویڈ کیجئے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کو نیا سال بھی مبارک بات دوں گا تھوڑا سا ویڈ کیجئے اخونزادہ چٹان صاحب صاحب میری آواز صاحب سنائے گی رہی ہے میری طرف سے آپ کو بھی اور پوری قوم ہم کو بھی نیا سال مبارک اچھا میڈم گڑ ہو گیا اخونزادہ چٹان صاحب صاحب آپ کی دھیمی دھیمی مسکان یہ بتا رہی ہے کہ گویا میرے فتوے سے جزوی صحیح لیکن اتفاق آپ کو بھی ہے پیٹرولیوم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے ہینڈسم سرکار نے اپنی ترجیحات کا ایک مرتبہ پھر واشگاف الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے یعنی کہ ہم شدت سے گھبرانے میں لگ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو صدیق الباروخ صاحب کو مکاردار کو اور سارے پاکستان کے ساری دنیا کو لوگوں کو نیا سال مبارک اور لا تلاشی دعا ہے کہ یہ سال امن و امان کا خوشی لے کے آئے اور لوگوں کے زندگی میں توڑا بہتری آئے ساری دنیا میں اور پورٹ کا خاتمہ ہو دیکھیں جی میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہو وہ یہ کہ آپ میں ربانی کر کے کبھی بھی دوسرے وزیراعظموں کا معازنہ یہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کے ساتھ نہیں کریں میں بالکل ماننے کو تیار ہو کہ کسی کی حکومت میں بھی شہت اور دودھ کے نہریں نہیں بے رہے دیں لیکن اس حکومت میں جتنا مہنگائی ہے اتنا مہنگائی کسی وزیراعظم کی حکومت میں نہیں آئی ہے اس قوم پہ اس حکومت میں جتنا کرپشن ہوا اتنا کرپشن کسی وزیراعظم کے دور میں نہیں ہوا ہے اس حکومت میں پاکستان کی جتنی ساری دنیا میں تنہا ہو گیا اتنا کبھی تنہا نہیں ہو چکا ہے یعنی نالائقے اور نائحلی کے وہ ریکارڈے ہیں کہ وہ نہ پہلے کسی نے توڑے ہیں اور نہ ہندہ کوئی توڑیں گے پہلے کوئی اس طرح کا وزیراعظم نہیں آیا ہے کہ انہوں نے ہر روز قوم سے جوب بولا ہے کیسی لگی یہ پھلجڑی پاکستان میں خاموش انقلاب آ رہا ہے اور یہ کہنے والا وقت کا انقلابی وقت کا مسیح خود ہمارا وزیراعظم ہے محترمہ عظمہ کاردار صاحبہ آپ کے خیال میں وزیراعظم کا تقریر نویس اس کو کوئی سخت سے سخت سزا اگر دی جائے تو بھی اس کی بدترین کارکردگی کا معاذبہ کیا جا سکتا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں وزیراعظم کے نام سے بیان چل جاتا ہے گھبرانا نہیں ہے بجلی کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف دینے سے وزیراعظم خود صاف انکاری ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے لیکن عوام نے گھبرانا نہیں ہے ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں ریاست قوفہ ٹائپ کی ایک سلطنت میں ان کی جو حکومت ہے اس میں ان کی ناپ کے نیچے عوام پر کوڑے باری کوڑے بازی ہو رہی ہے سنگباری ہو رہی ہے لیکن وزیراعظم ٹس سے مس نہیں ہوتے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں ملک میں خاموش انقلاب آ رہا ہے میڈم ان دو انکران کرام کے علاوہ یہ انقلاب اور کتنے انکروں کو نظر آ رہا ہے جو اس وقت آپ کے پیرول پہ جن کے نام میں بھی خان لگا ہوا ہے اور آپ کی سرکار کا راستہ جن دونوں کے شوز سے ہو کر کے گزرتا ہے جن کو ان کی عجرت اس وقت تک نہیں مل جاتی جب تک عمران خان رحمت اللہ علیہ کہہ کر کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز نہیں کرتے اور پاکستان تحریک انصاف پائندہ بات کیا کہ اپنے شو کا اختتام نور العرفین پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان جو ہے ان کا کوئی سکرپٹ رائٹر نہیں ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنے ان کی میڈم رکھ لیں بھند بہت ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں ان کے موہ سے کوئی زبردستی کچھ نکلوا نہیں سکتا ہے اور جب یہ ہم جب یہ میڈیا سپوکس پرسن کی جب ہم میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں ہمیشہ جو نیلیٹیو ہوتا ہے وہ پرائیم منسٹر خود سیٹ کرتے ہیں اور خود باقیوں کو بتاتے ہیں کہ بھی اس طرح سے اچھا اگر ان کو کوئی بتایا کہ یہ جو آپ کہنے جا رہے ہیں تو ان کو دیکٹیشن دینا بہت مشکل کام ہے تو وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں اگر ان کو کوئی اچھی بات بتائے تو ماننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ان کی ریزننگ کو وہ اپیل کر جائے اور اگر وہ لوجیکل ہو تو پھر ضرور مانتے ہیں اچھا مطلب باشا سلامت کہ اگر فریقونسی میچ ہو گئی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے آپ یہ کہہ رہی ہیں تو پھر نواز شریف کو برا کیوں کہتے تھے نہیں ان کی دیکھیں نا پرائیم منسٹر کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے ان کی بیتری کے لیے انہوں نے اپنی کوئی جہدادیں تو بنا لی نہیں ہے میں نے آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ بڑی دلچسپ ہے کہ وزیراعظم کا اپنا کاروبار نہیں ہے میرا خیال ہے آپ نے وہ کلپ نہیں دے گا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وزیراعظم کا اپنا کاروبار تو نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا بھی نہ رہے کوئی آسانی نہیں ہے مشکل وقت ہے لیکن گھبرانہ اس لیے نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ مزے کر رہے ہیں گھبرانہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وزیراعظم ہینسوم ہے گھبرانہ اس لیے نہیں ہے کہ شمائلہ بیوٹی کریم لگاتے ہیں وہ تو انہا کی دین ہے اس کو تو ایکسپٹ کر لینا